بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا صَالَقَ حِبَادِ عَنِّي قَسِنِّ قَعِبُ عُجِبُ وَدْعَوَةَ برادرانِ عدید یہ ابھی آپ کے امام صاحب نے نماز میں جو قرآت کی ہے ایک خاص آیت پہ ہی ہے آیت وہ ہے جو ابھی میں نے آپ پسانے بھی چلاوت کی حضرت حق جللہ مجدعوں نے اس آیت میں اشارت فرمایا کہ میرے بندے میرے متعلق قرآن کرتے ہیں دریافت کرتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں اور دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے تمزان المبارک سے متعلقہ آقام اور اس سے متعلقہ مسائل کے زیل میں ذکر کیا ہے معلوم ہوا کہ دعا کو رمضان المبارک کے ساتھ بڑی خصوصیت اور نہائیتی اہمیت حاصل ہے جیسا کہ قضاء تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی اشارت فرمایا کہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کو اتارا گیا تو ہمارے بہت سے حضرات علماء و محققین کی رائے یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت و قرآن و مشقلہ و شغل و تفسیر وغیرہ یہ تمام چیزیں رمضان المبارک سے بڑی خصوصیت رکھتی ہیں اسی طریقے پر اس آیت میں دعا کا ذکر ہے تو معلوم ہوا کہ رمضان المبارک سے بڑی خصوصیت ہے دعاوں کے ساتھ اور قبولیت دعا کے ساتھ یہ پورا مہنہ گویا کا مخصوص ہے کہ بندہ دعا کرے اور دعاوں کی قبولیت کا بھرپور یقین رکھے اللہ تعالیٰ کے کلام کا کیا کہنا ان کی شان تو نہائیتی آلہ نہائیتی عرفہ ہے اور اپنی نشان کے مطابق انہوں نے کلام بھی فرمایا اس آیت میں خاص طور پر ذکر کیا گیا وَإِذَا صَالَكَ عِبَادِيَ أَنِّي کہ میرے بندے میرے متعلق سوال کریں معلوم ہوا کہ دعا جو ہے وہ عبدیت اور بندگی کا کامل اور مکمل مظاہرہ ہے جو شخص دعا کر رہا ہے اور جس سے دعا کر رہا ہے اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں بندہ ہوں میں آجز ہوں مجھے کسی چیز کی خدرت نہیں میرے ارادے ناتمام ہیں میرے عظائم نامکمل ہیں اور جس سے دعا کر رہا ہے اس کے بارے میں اس کو یہ یقین ہے کہ جملہ طاقتیں جملہ قوتیں جملہ مقافت کو پورا کرنے کی ہر ایک قوت اسی کے ہاتھ میں ہے پھر اس کے بعد یہ فرماک ان سے یہ کہہ دیجئے فَإِنِّي قْرِیب میں بہت زیادہ قریب ہوں قربت عجیب و غریب چیز ہے اگر حاکم کا متعلق یہ یقین ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے تو چوروں کو ڈاکوں کو جیوکتروں کو کسی طریقے پر اپنے کاربائی کرنے کے حمد نہیں ہوگی اور اگر مجرمین کو یہ معلوم ہو جائے کہ حاکم خاصل ہے اور وہ قطعی طور پر شہر کی یا محلے کی خبرگیری نہیں کر رہا ہے یا بستی کی یا پریہ کی یا ملک کی تو اس ملک میں اس بستی میں اس محلے چند تر افراد تفریح ہو جائے گی اسی طریقے پر شاگردوں کو اگر یہ معلوم ہو جائے تعلیموں کو کہ آسات ازاں ہماری طرف سے بلکل قابل رہے ہیں اور وہ نہیں دیکھ رہے ہیں تو تمام طرف کا تھیل کا ایک میدان بن جائے گی امتا خان کے موقع کو پر عجیب و قریب تجربہ ہوتا ہے امتحان جہاں ہو رہا ہے اگر طلبہ کو سرابیس کا احساس ہو جائے کہ نگرانی کرنے والے دیکھنے والے ہمارے اوپر پوری نظر رکھنے والے غافل ہیں تو طلبہ اسی امتحان کی جزا کو دارالتقرار برا دیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ پوچھ گچ ایک دوسرے سے استفہام ایک دوسرے سے سوال اور پھر اس کے بتانے کے مطابق جواب کا لکھنا اسی طریقے پر اگر بچوں کو اور اولاد کو یہ خیال ہو جائے کہ ماں باپ کی ہمارے حرکات کو اوپر نظر نہیں تو وہ آزاد ہو جائیں گے بی بی کو اگر اس بات کا احساس ہو جائے کہ شوہر میری طرف متوجہ نہیں یا میرے سے قریب نہیں اپنے علم کے اعتبار سے یا اپنے نگرانی کے اعتبار سے تو عورت بالکل آزاد ہو جائے گی ایسے ہی اگر کوئی مبتلہ غم ہو اگر اس کو یہ یقین ہوئے کہ حضرت حق جللہ مجدعو میرے غم میرے آلام میرے غنج میرے علم کو اوپر پوری اطلاع رکھتے ہیں تو لاحظمی طور کو اوپر اسے ایک بشاشت ہوگی ایک اعتماد پیدا ہوگا ایک توقل پیدا ہوگا اگر مریض کو یہ خیال ہو کہ معالج اور ڈاکٹر اور طبیب اور حکیم کامل اور مکمل طور پر میری طرف متوجہ ہیں اور مجھ سے قریب ہیں اسے اطمنان خاتر ہوگا ایسے ہی ہمارے محدثین نے پوری پوری طریقے پر قید لگا دی قبولیت حدیث کے سلسلے میں انہوں نے کہا کہ اگر کسی تعلیم علم کا تعلق اور اس کا غرب اور اس کی ندیگی اپن استاد سے زیادہ سے زیادہ رکھی اس کی رباد کو اوپر اعتماد کرتے ہیں نہ صرف یہ کہ ملاقات شاکرد کی استاد سے ضروری قرار دیتے ہیں بلکہ اگر تعلیم علم کو زیادہ موقع ملا کے محدث کے پاتھ رہنے کا اور استاد کے پاتھ رہنے کا اس کی حدیث کے اوپر زیادہ اعتماد کیا جاتا ہے خود ہمارا ایک سلسلہ جو ہے احسان کا سلوک کا اور تصوف کا اس میں بھی اس بات کی رہایت کی گئے گی کہ جس شخص کو شیخ کے ساتھ زیادہ رکھنے کا موقع ملا کے گا اس کے اوپر زیادہ اعتماد کرتے ہیں کہ شیخ کے طریقے کو شیخ کے طور و طریق کو شہر کے انداد تعلیم کو جتنا اس نے سمجھا ہے جتنا اتنے جذب کیا ہے کسی دوسرے نے نہیں کیا فقہان ایبی اور بھوکا مکمل طور کو اوپر اعتماد کیا اس طریقے پر اعتماد کیا کہ اگر شوہر شادی کے بعد نکاح کے بعد بی بی کے ساتھ قریب ہوا ہے جسے مقاربت وہ ہم بس طریقے ہیں تو اس کے اوپر تمام آقام نکاح یعنی محر کا پورا پورا تکمیل اور محر کا مکمل طور پر واجب کر دیتے ہیں گویا کہ فقہان خرب کی دو قسمیں بنانی ایک خرب حکمی ہے اور ایک خرب حقیقی ہے اگر شوہر بی بی کے ساتھ صرف قبرے میں تنہا جمع ہو گیا یہ خرب حکمی ہے لیکن ہم بس طریقی نوبت نہیں آئی تو محر کے اندر انہوں نے وجوب محر میں نصف قرار دیا اور اگر قرب بلکل واقعی اور حقیقی ہو گیا یعنی ہم بس طریقے تو فقہان اس صورت میں محر پورا اور مکمل طور پر اس کو پر واجب کر دیا تو ہر جگہ کو اوپر قرب کا اعتماد ہے آج کل تعلیم کا ایک طریقہ یہ چل لگا ہے گا کہ آپ یہاں سے بٹ بیٹھ کر اور ہندوستان سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ یہ تعلیم ایسی تعلیم نہیں کہ جو استاذ کے سامنے بیٹھ کر حاصل کی جاتی ہے تعلیم علم استاذ کے سامنے ہوتا ہے اس سے قریب ہوتا ہے جو صرف یقین نہیں کہ اس کا پہنہ پہانے کو اوپر اس کو اطلاع ہے بلکہ استاذ کو دیکھ رہا ہے استاذ کا انداد دیکھ رہا ہے استاذ کا رخن سخن دیکھ رہا ہے استاذ کی پوشاک دیکھ رہا ہے استاذ کا لبات دیکھ رہا ہے استاذ کا اٹھنا بیٹھنا دیکھ رہا ہے بہت سی چیزیں جو استاذ کو دیکھ کر وہ سیکھتا ہے اس تعلیم علم کے مقابل میں اس کا علم و معلومات لازمی سور کو اوپر زیادہ ہوں گے کہ اگر ہم نے بیٹھ کر تعلیم حاصل کر لیا سندوستان سے لیکن استاذ کو ہم نے دیکھا نہیں علاج اور محال جیتے آج کل طریقہ جی وہ غریب ہیں آپ یہاں سے لکھ کر اپنے تمام احوال تمام بیماریاں اور تمام قیفیات ہم درد دبا خانے میں حکیم عبدالحبی صاحب کو لیتیجے ہندوستان میں یا پاکستان میں ان کے بھائے حکیم محمد صحیح صاحب کو لیتیجے وہاں سے نسخہ تجویز ہو کر آ جائے گا دمائیوں کا پیکن بھی آ جائے گا اور پارسل بھی آ جائے گا لیکن ساخر ہے کہ یہ طریقہ علاج اس طریقہ علاج کے مقابلے میں ناقص حرکت ہوئی تور کو اوپر کہ جب آپ حکیم کے پاتھ جائیں ڈاکٹر کے پاتھ جائیں وہ آپ کو دیکھے گا مکمل طور پر آپ کی بیماری کو سمجھے گا تشخیص کرے گا تشخیص کرنے کے بعد تجویز کرے گا تو ایک تو علاج ہے برید کا اور بہت کا اور ایک علاج ہے قریب کا اور پاس کا دونوں میں زمین و آسمان کا فرطہ ہے منٹ منٹ کے اندر مریض کی کیفیات بدلتی ہیں بلکہ اور تو اور مریض کا مزاج بدلتا تھے اور زیادہ سے زیادہ موسم کے اعتبار سے بھی دوائیوں کے اثرات اور ان کے خواد بدل جاتے تھے چنانچہ ایک مریض کے متعلق لکھا گئے کہ اسے گرمی کے دمانے میں پیشاب بند ہو گیا تو حکیم کے پات پہنچے حکیم نے اس وقت پر یہ کہا کہ ان خربوزے کے بیل کو لے لیجے اور لینے کے بعد پیسیے اور پیسنے کے پات پلائیے پلایا کہا پیشاب جاری ہو گیا اب آیا سردی کا زمانہ سردی کے زمانے جندر پیشاب پھر اس کو بند ہوا اس نے کہا کہ سابقہ علاج اور سابقہ دوائی اور پچھلی تدبیر کی کام دے گی جنانچہ اس نے خربوزے کے بیج لیے اور بیل لینے کے بعد پیسے اور پیسنے کے بعد تھنڈا ہی اس کو استعمال کر لیا نتیجتا پیشاب کا بند اور سخت ہو گیا اب خبر آ کر پہنچا ہے حکیم کے پاس تو حکیم نے پوچھا اس سے اور تریافت کیا تو معلوم ہوا کہ پہلہ نسخہ اور پہلی تدبیر پہ ساتھ استعمال کر لیا پہلی طریقے پر حکیم نے کہا کہ یہ تو موسم سرما ہے اس میں تھنڈی چیز کو استعمال کرنا اور زیادہ مزر ہوگا چنانچہ اس نے تدبیر بدل دی طریقہ بدل دیا اور کہا کہ اسی دوائی کو پیسو اور پیسنے کے بعد حلقہ سا گرم کرو نوایا سا گرم کرو اور گرم کرنے کے بعد استعمال کرو استعمال کرنے کے ساتھ ہی پیشاب جاری ہو گیا تو دیکھئے آپ نے قریب اور قریب کا کتنا فرق نکلی آیا اگر ہمیں یہ احساس ہو کہ علیہ عز بللہ ہمارا معبود اور ہمارا خدا بلکل بہرا ہے آنکھوں سے نابینا ہے کان اس کے موجود رقی ہے نہ وہ سن رکھا ہے نہ وہ دیکھ رکھا ہے نہ وہ ہمیں جگتیتوں کو جان رکھا ہے نہ پاس اس کے علم ہے نہ اس کے پاس بینائی ہے نہ اس کے پاس سماعت ہے لادمی نتیجہ نکلے گا کہ ہم برائیوں کے اندر زیادہ پرستے چلے ناسیتیں ہمارا شہوہ شہار بن جائیں گی اور اگر ہمیں یہ یقین ہوں کہ ہمارا معبود اور ہمارا خدا ہم پر پورے طریقے پر متعلق ہے وہ دیکھ بھی رخاق ہے وہ اس کے ساتھ سن بھی رخاق ہے وہ ہماری ہر چیز کے اوپر اطلاع بھی رکھتا ہے تو ہم اپنی پوری زندگی کے اندر محتاط ہو جائیں گے محفوظ ہو جائیں گے انسان کے اوپر دو کیفیت آتی ہیں ایک تکلیف کی اور ایک خوشی کی اور مسرب کی تکالیف میں اور مسئیبتوں میں وہ چاہتا ہے کہ معبود میری مسئیبتوں کو جان رہا ہے میری مسئیبتوں کے بیان کو سن رہا ہے میری مسئیبتوں کو دور کرنے کی بڑی قوت رکھتا ہے تو ہم لازمی تک اوپر اپنے اندر ایک دروتات کی محسوس کریں گے اور ایسے دولت کندر اور تنہم کندر اور مال کندر اگر ہم مست ہو گئے اور ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمارا خدا نہ ہمیں دیکھ رہا ہے نہ وہ ہماری باتوں کو نظر نہ وہ سن رہا ہے بلکہ ہر طریقے اوپر وہ ہم سے غافل ہے تو اس کا نتیہ ہی نکلے گا کہ معصیتوں میں ہمارا انہمات تو قرب ہو اور علم کے اعتبار سے قرب ہو یا جسم کے اعتبار سے قرب اللہ تعالی جسم سے ہی کو حر قسم کی قوت ہے یہ مختصر مضمون تھا اس آیت کا جو ابھی امام صاحب نے پہی دیت میں نے کچھ عرض کیا وہ آخر دعوان الحمد اللہ رب اللہ